موسیقی نمشکار السلام علیکم آداب میں ہوں یسو پلی آپ دیکھ رہے ہیں سیف نیوز لائیو آئیے رجالتے آج کی خاص کور پر دوستو وصفی ورار میں الگ الگ لوگوں کے لئے الگ الگ کانون ہے وصفی ورار مہاندر پالکہ کا قائدہ طاقتور کے ساتھ الگ ہے اور جس کے پاس طاقت نہیں اس کا الگ ہے آپ اپنے اسکرین پر ایک ویجوال دیکھ رہے ہیں یہ ویجوال ہے ایک توڑک ایک کاریوائی کا جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح مہاندر پالکہ نے کروس کا نشان لگا کر بند گھر کو تالہ توڑ کر اس پر توڑک کاریوائی کی توڑک کاریوائی آج کی نہیں ہے یہ پرباک سمیتی بھو نالا سپارہ کا یہ شتر ہے اور یہ پچھلے سال کی کاریوائی ہے لیکن یہ کاریوائی صرف اس لیے کی گئی تھی کہ اس گھر کے مالک نے گھرپٹی ٹیکس نہیں بھرہا تھا مہاندر پالکہ کو ادھکار ہے گھرپٹی ٹیکس کو ہی نہیں بھرے تب اس کا جو پروپیٹی اس کو جبت کی جا سکتی ہے سل کی جا سکتی ہے تو تب یہ ہوا تھا تب ہم نے خبر بنایا تھی لیکن آج میں یہ کیوں دکھا رہا ہوں یہ ایک سوال بڑھا ہے اس سوال کا سیدھا جواب ہے آپ اپنی سکرین پر جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ایک نامچین اسپتال ہے اس کا ہے یہ نامچین اسپتال نالا سپارہ کا اسپتال ہے کورونا کے کچھ سمیں پہلے یہ اسپتال شروع ہوا جس کا نام ونائکہ ہسپٹال ہے اس ونائکہ اسپتال کو لے کر کئی بیواز سامنے آ چکے ہیں ان کی میں بات کروں گا لیکن ابھی جو میں نے آگے ویڈیو بنایا اس کا اس سے کیا سمبند ہے وہ بتا رہا ہوں تو آگے آپ نے دیکھا ایک ویڈیو میں کاریوائی ہو رہی ہے کیونکہ گرپٹی ٹیکس نہیں بھرا ہوا اور دوسرا یہ ویڈیو ہے یہ ونائکہ اسپتال جو کرتیوں کھڑا ہے اب ونائکہ اسپتال نے گرپٹی ٹیکس نہیں بھرا دو سال کا اس کی پختہ جان کر ہی ہمارے پاس ہے اور اتنا ہی نہیں اس نے گرپٹی ٹیکس تو نہیں بھرا نہیں بھرا سات میں مہانگر پالکہ کو سات لاکھ سے عدیق کی رقم کے تین چیک دیئے تھے لگلگ وہ چیک بھی باؤنس کروائے اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب کوئی مانمتہ دھارک اپنا ٹیکس کا پیسہ نہیں بھڑتا ہے تو مہانگر پالکہ اس کے خلاف کیا کیا ہتھکنڈے اپنا تھی ہے ٹیکس بھتولی کے لئے لیکن دوسری طرف ایسے لوگ وینائی کا اسپتالی جیسے لوگ پیسہ نہیں بھڑتے تو ان کا کیا حالانکہ مانگر پالکہ اس سمائے پروسیجر کر رہی ہے اور وینائی کا اسپتالی کے اوپر اس کے مالی کے اوپر ایف آئی آر ہونے کی پروسیجر شروع ہے چیک باؤنس کا جو معاملہ درج ہوتا ہے 138 کے تحر اس کی پروسیجر شروع ہے ایسی جانکاری بھی ہمارے سطروں سے ہمیں معلوم پڑی ہے لیکن سوال اب بھی ہوئی ہے کہ مال متہ اس کو کیوں جب تا نہیں کیا گیا اس میں سیل کیوں نہیں لگائی گئے اسپتال پر اور اتنا ہی نہیں اس اسپتال کی پرمیشن کیسے دی گئی سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ جبکہ اسپتال ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ بیلڈنگ ہی الیگل ہے اب بینائی کا اسپتال کے میں آپ کو کچھ کارنا میں سنانے ہوں سب سے پہلے آپ سبھی جانتے ہیں دو جار بیس اکیس میں کورونا کے سمیے میں میرا کافی فولو اپ رہا ہے کورونا فتالوں میں جو لوٹ مار کی لوگوں کے ساتھ لوگوں کا پیسہ لوٹا اس میں اول درجے کا لوٹ مار اس بینائی کا اسپتال نے بھی کی اس کا بھی نام اس لسٹ میں تھا بعد میں جب میں نے فولو اپ کیا تو لاکھوں روپیہ لوگوں کا ریفنڈ سب نے دیا اس میں اس اسپتال بینائی کا نے بھی دیا تب بھی اس کے اوپر کائلہ وائی نہیں ہوئی وہ وشہ تھا ہی تھا اس کے بعد کوویڈ ٹو آیا تب اوکسیجن کی کمی سے آپ سبھی جانتے ہیں سات لوگوں کی موت ہوئی تھی اسی بینائی کا اسپتال میں تب بھی ویڈائی کا اسپتال کے اوپر کائلہ وائی نہیں ہوئی اس کے بعد کائلہ وائی ہونی چاہیے تھی اس اسپتال کو ہمارے پورانے مہا مہم راجعپال جن کی اس سمائے کافی جیحت بولو بھگستین کوشیاری ان کے ہاتھ تو اس اسپتال کو آوار دیا گیا تھا تو آپ سوچئے جو اسپتال دھنہگار ہے اس کو آوار دیا گیا تھا کیوں کس کے دم پر صرف اور صرف روسوک کے دم پر تو آج اب پریشتی یہ ہے کہ اس اسپتال کا سات لاکھ سے ادھیک کا پروپٹی ٹیکس نہیں بڑھا گیا ہے اس کے باوجود اس اسپتال پر کائلہ وائی نہیں ہو رہی ہے تو یہ مہانگر پالکہ کا دوہرہ چریتر کیوں کیا آم آپ نے اپنے گھر کا ٹیکس نہیں بڑھتا ہے تو اس کو مہانگر پالکہ جب جت کرتی ہے تو ان کے اوپر کاریوائی کیوں نہیں یہ ایک سوال ہے بنائی کا اسپتال جیسے کہ آپ نے سبھی جانتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا کوویڈ ٹو کے سمائے میں سات لوگوں کی موت ہوئی تھی آکسیجن کی کمی سے لیکن تب بھی بنائی کا اسپتال کے اوپر کوئی کاریوائی نہیں ہوئی اور سب سے بڑی بات جو میں ابھی پہلے بول چکا ہوں کی ایسی جانکری ہمارے ستروں سے میں ملی ہے کہ اس بنائی کا اسپتال کی بلڈنگ ہی انلیگل ہے تو یہاں پر پرشن چینل لگتا ہے کی بسائی ویرار مہانگر پالیکہ کا میڈیکل ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کیا صرف اور صرف تائیسہ لے کے کام برتا ہے اس اسپتال کو اسپتال کی روپ میں مانیتہ کیسے ملی جب بلڈنگ ہی انلیگل تھی تو کیفی کئی سوال ہے اس معاملے میں ابھی فیلال ایسی جانکری ہے ہونے کی پروسیزر میں ہے اب دیکھتے ہیں کہ کب ہوتی ہے آج کے لئے اتنا ہی نمشکار ہمارے چینل سیف نیوز لائیو پہ اپنے بیعاپار اے سیوہ سے سمبندیت ویجیапن ہے تو موبائل نمبر سیون ثری ایٹ فائی نائن فائی ٹو سیون ایٹ سیکس آتھوا 773 826 7786 پہ سمبندیت